ایک بار پھر سے دہشتگردوں کی نشانے پر آ گیا ہے نیو انار کلی میں دھماکے سے دو افراد جامحک اور چھبیس سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں اسپتال ذرائع کے مطابق ساتھ زخمی کے حالت تشریشناک ہے دھماکے سے قریب امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے موٹر سائیکلوں میں آگ لگ گئی اور آواز دور دور تک سنی گئی ہے پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے پولیس کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل میں نصف ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ہے جبکہ وزیراعظم نے بھی اس دھماکے کا نوٹس لے لیا ہے وزیراعظم پنجاب سے واقعی کی ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے وزیراعظم امران خان نے ساتھی آپ کو بتائی کہ وزیراعظم پنجاب نے آئے جی کو جلد تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ہے وزیراعظم کی زخمیوں کو علاج موالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے اس وقت تازہ ترین کیا اطلاعات ہیں اور کیا صورتحال ہیں ہمارے نمائندے فیصل خان نے اس وقت موجود ہیں حادثے کی جگہ پر ان سے جانیں گے فیصل خان بتائے گا اس وقت آپ وہی پر موجود ہیں جہاں پر دھماکہ ہوا تھا ابھی تازہ ترین کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں علاقے کی آج بکوری یہ نم لاہور کے علاقے انہار کے لیے اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر پرے علاقے کو جو ہے کارڈن آف کر لیا گیا ہے اور خاص طور پر وہ جگہ جہاں پر دھماکہ کیا گیا تھا اس کو بقیدہ ٹینٹ لگا کے بند کیا گیا ہے اور عام لوگ آنے جانے آنے جانے نہیں دیا جارہا اور یہ جو خاص بات ہے فرانسک ٹیمیں یہاں پہنچ چکی ہیں اور وہ جو ہے بقیدہ دھماکی کے جگہ سے جو بھی شوائد کٹھے کیے جا سکتے ہیں ان کو کٹھا کر رہی ہے اور ان کے علاوہ جو باقی پولیس ہے وہ آس پاس آس پاس کے پلازوں میں سرچنگ کا عمل کر رہی ہے کیونکہ ان کو ایک اندرشہ یہ بھی ہے یہ جو بھی بند آیا تھا اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے اور لوگ بھی شامل ہوں گے تو شاہد وہاں سے کوئی سراغ مل جائے اور اس کے علاوہ جہاں پہ دھماکہ ویس سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پہ تین کیمرے تو بقیدہ خراب پائے گئے ہیں جو دو یا تین کیمرے تھے ان کی فوٹیجز کو دیکھا جائے گا تاکہ شاہد کچھ اواز مل جائیں یہ جو ہے ٹائم ڈیوائز کے ساتھ دھماکہ ہوا تھا اور اس کی آواز دور دور تک سننگی تھی اور یہ جو انارگری کے علاقے یہ اتنا گنجان بعض علاقے ہے اور آٹھ رستے یہاں پہ آتے ہیں اور تمام کے تمام رستوں کے سکت بند کرنا جو ہے اور یہ ٹائم بھی دو سے دھائی کی درمیان کے علاقے ٹائم تھا اور یہ سارا کے سارا شمالی لاہور جو ہے وہ عام طور پر انارکلی میں شاپنگ کے لیے آتا ہے اور یہ بہت زیادہ پتہ آئی اور یہ رات کو آٹھ نو بے تک بھی یہاں پہ ہر وقت لوگ جو ہے پرچیزن کے لیے آئے ہوتے ہیں شاپنگ کے لیے آئے ہوتے ہیں کل تو شادی کا سیزن ہے عاملات سے اچھے کمپیٹیوی زیادہ رشت تھا اور آئی جی پنجاب کے حکم پر ڈی آئی جی آپریشن یہاں پہ آئے تھے اور وہ جے ان کی ٹیمیں متارک ہو چکی ہیں اور ابھی تک سرچنگ عمل جاری ہے ٹھیک ہے تفتیش کا عمل جاری ہے اور اس وقت علاقے کو مکمل طور پر اس کا آنکارڈن آف کر دیا ہے فیصل خان ہمارے ساتھی رہے گا آپ اپنے نمائندے سالک نواز کا رخ کر لیتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا صورت حال ہے سالک نواز میں آپ سے زخمیوں کے حوالے سے جاننا چاہوں گی زخمیوں کے حوالے سے بتائے گا کہ کیا صورت حال آپ دیکھ رہے ہیں ہسپتال انتظامی کا کیا کہنا ہے زخمیوں کی شناخ وغیرہ کی حوال سے آج بلکل چھتیس افراد اس بھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے جنہیں نئے ہسپتال لائے گیا اور سات افراد ایسے ہیں جن کی حالت دوکٹرز کی جانے سے بتایا جا رہا ہے کہ پشویس ناک ہیں ان میں سے جو سات افراد جن کی حالت پشویس ناک ہیں ان میں سے ایک شخص کا بھی آپریشن ٹیٹر میں آپریشن کیا جا رہا ہے جبکہ دو افراد جو ہے ان کی جہاں باہر کونے کی بزدیک ہوئی ہے جنس میں اکتری سالہ رمضان اور نو سالہ افراد جو بکیا ہے وہ شامل ہیں اور نو سالہ لڑکے کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے افراد کے بارے میں یہ کراچی کا رہیشی تھا یا کہ جو رمضان ہے وہ لاہور کے علاقے پکانہ کا رہیشی تھا اس سے ساتھ ساتھ دوکٹرز کا کہنا ہے کہ زخمی جو ہیں انہیں پیدی اندار دی گئی ہے اور جو سات زخمی ہیں ان کی حالت جو ہے جو سویس ناک ہیں ان ساتھ میں چار زخمی رہیشن ہیں جو کہ مکمل طور پر دلکھ چکے ہیں اور جو دوکٹرز کا کہنا ہے کہ جو زخمی ہیں اور جو جامعہ کفرات ہیں ان کی لسٹ ایک سیار کی جئے گیا ہے ہسپتال انتظامیہ کی جانت سے جیسے میو ہسپتال کے باہر ان زخمیوں کے حفظے سے ان کے عزیدوں افارت جو ہیں ان کو انفرمیشن دینے کے لیے ایک ایٹیپ بھی بنات جا گیا ہے اور وہ لسٹ وہ بھی وہاں پر عویزہ کر دی گیا ہے ٹھیک ہے ہسپتال انتظامیہ کا یہ بتانے ہیں تقریباً چھبیس افراد جو ہیں زخمی حالت میں وہاں پر پہنچے تھے جن میں سے سات افراد کی حالت تشویش ناکے جن میں سے چار مکمل طور پر جھلس چکے ہیں فیصل خان ہمارے ساتھی رہے گا ایک بار پھر سارک نواز ہمارے ساتھ رہے گا فیصل خان کا روح کر لیتے ہیں فیصل اس وقت آپ جائے وقوہ پر موجود ہیں اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال علاقے کی رسکیو انہیں مکمل طور پر آگ پر کابو پا لیا ہے برکل آگ پر تو کابو پا لیا گیا ہے اور اب جو ہیں ٹیمیں جو ہیں پورے علاقے میں پھیلے ہوئی ہیں آسپا کے سارے جو آلی ڈی پلازیں ان کو خالی کروالیا گیا ہے اور ان پر بقیدہ سرچنگ کی جو بقیدہ کوشش کی جا رہی ہے اور ساتھ یہ کوشش کیا جی کہ ان کو سیسری فی فوٹیج مل جائے اور جو اینی شہیز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بندہ یہاں پہ آیا تھا موٹسل کری کر کے چلا گیا اور اس کے پانچ من بعد دھماکہ ہوا تو وہ بندے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون تھا اور وہ کہاں سے آیا کہاں چلا گیا اور کیا وہ اکیلہ تھا کہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ موجود تھے اور یہ یہ سارے کے سارے شوائد کٹھے کی جا رہے ہیں تاکہ انویسٹیگیشن میں آسانی پیدا کی جا سکے اور یہاں پہ جو آٹھ رستے جو ہیں یہاں پہ اناکر کی طرف آتے ہیں اور ابھی بھی لوگ یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو یہاں پہ آنے کی زیادہ نہیں دے جا رہی جی آجوہ فیصل خان آپ نے جیسا کہ کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں اور اس کی جانج بھی جا رہی ہے پولیس کے عالی افسران بھی وہاں پر موجود ہیں ڈی جی آپریشنز کا کیا کہنا ہے آپ کی ان سے بات ہوئی اس حوالے سے ابتدائی طور پر کیا کہتی ہے پولیس اس دھماکی کے حوالے سے آجوہ دی اے جی آپریشنز نے ہماری بات ہی تو ان نے کہا کہ ابھی تک کچھ بھی ہم میڈیا سے شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تو ہم انویسفیکیشن کے پروسیس میں ہیں اور چوہ ہمیں کوئی جو ہے ٹھو سبود ملے گا ہم لوگ میڈیا سے بقیادہ شیئر کریں گے اور ان کے بھی کہیں تھے کہ میڈیا سے شیئر کرنے کی ویسے جو ہے یہ بات اتنی پھیل جاتی ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ جو ہے اپنے آپ کو بغیادہ چھپا لیتی ہیں اور وہ عام طور پر جو ہے انہیں علاقوں کا رکھ نہیں کرتے تو جو ہی شیئر ہوگا تو ہم لوگ میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے فیصل خان ہمارے ساتھ کے گئے سالک نواز کا رکھ کر دیں سالک آپ بتائے گا جیسے کہ یہ جو بازار ہیں یہاں پر کافی گہمہ گہمی رہتی ہے اور یقیناً جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے زخمیوں کی بھی تعداد بڑھتی چلی جاری ہے حکومتی موقف کیا سامنے آیا ہے سوال اس سے ابھی تک جو قانون نافذ کرنے والے بڑھارے ہیں انہوں نے اس بات کی تو تذکر کی ہے کہ یہ سماکہ کے اس مواز تھا جب کہ قانون نافذ کرنے والے بڑھاروں کا کہنا ہے جو باقی جو شواہد ہیں وہ پرٹیکٹ دیے گا رہے ہیں جن کے بعد جو ہے یہ بتایا جا سہے گا کہ یہ سماکہ کی اس نوائیت کا تھا اور کیسے یہاں پہ یہ سماکہ کے اس مواز جو ہے وہ پرس جایا گیا ہم آپ کو یہ بھی ستاتے چلیں کہ جسے سماکہ ہوا ہے اس کے پاس ہی دو سے تین نیچی پینٹ بھی ہیں جن کے باہر بھی سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر آتھ پاس کی دکانے ہیں وہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سی ٹی کیا کیمرے بھی یہاں پر بتا دیں تو اس میں وہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ فرز جو ہیں وہ اپنے کتوے میں لے لی ہیں جن کی مدد سے اس بات کا تائم کیا جائے گا کہ دماؤکہ جو ہے یہ کس طریقے سے کیا گیا دماؤکہ خیز مواد جو ہے وہ کس طریقے سے سنچایا گیا ابھی تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانی سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دماؤکہ جو ہوا ہے یہ دماؤکہ خیز مواد جو تھا وہ یہاں پر موجود تھا جس کے باعث یہ زوتا دماؤکہ آئی جی آفریشنز کا یہ کہنا ہے کہ دماؤکہ خیز جو مواد تھا وہ موٹر سائیکل میں نص تھا اور اس حوالے سے مزید بھی جانچ پرتال کی جاری ہے جیسے ہی کوئی تھوست شواہد سامنے آئیں گے یا تھوست شواہد کے بارے میں معلوم ہوا تو پولیس ضرور اپنا موقف بھی مرپور انداز میں دے گی ساتھ ہی اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے وزیراعالہ پنجاب سے اس حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی ہے اور وزیراعالہ پنجاب نے آئی جی پنجاب سے کہا ہے کہ فوری طور پر اس حوالے سے تحقیقات مکمل کی جائیں اور حتمی ریپورٹ پیش کی جائیں سالک نواز وزیراعالہ خان آپ ہمارے ساتھی رہے گا آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ لاہور پر دہشتگردوں کی جانت سے ایک بار پھر سے وار کیا گیا ہے نیو انار کلی یہ بازار ہے جہاں پر بم دھماکہ ہوا ہے اور بچہ خاتون بتایا جا رہا ہے کہ جام حق ہوئے ہیں چھبیس افراد زخمی ہو گئے ہیں جائے حادثہ پر ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر آبید نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اور گفتگو کے دران ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر لگ یہ رہا ہے کہ دھماکہ پلانٹڈ ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ہے بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا پولیس اور فورنزنگ ایجنسی جلد نتیجے پر پہنچ جائے گی یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر لاہور عمر چٹھا کا یہ کہنا ہے کہ تمام اسپطالوں میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر آبید علی کی جانب سے میڈیا سے گفتگو انہوں نے کی ہے اور میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے اپنے ابتدائی بیان میں یہ کہا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ دھماکہ پلانٹڈ ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ہے بارودی مواد موٹر سائیکل میں نص تھا پولیس اور فورنزیک ایجنسی جلد ہی نتیجے پر پہنچ جائیں گی ساتھ ہی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمیشنر لاہور عمر چٹھا نے بھی تمام اسپطالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے کریٹر موجود ہے کریٹر سے نویت تو آگ رہی ہے کہ بلاسٹ ہوا ہے لیکن جو بھی ٹیکنیکل ایویڈنس ہے وہ ٹیکنیکل ٹیم ہماری کٹھا کر رہی ہے اور اس کی بیس پہ ہی ہم اتمی تیین کریں گے بھی سرے دستیس پہ یہ کہنا کہ موٹر سائیکل میں پلانٹیٹ تھا یا زمین پہ پلانٹیٹ تھا وہ اپنی مچور ہے جب تک اس کو مچور نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم تیین نہیں کر سکتے لاہور ایک بار پھر سے دہشت گردوں پر کے نشانے پر ہے نیو انارکلی کا یہ بازار ہے جہاں پر کافی گہمہ گہمی چوبیس گھنٹے رہتی ہے وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس افسوسناک حادثے کے نتیجے میں دو افراد جامحاک اور چھبیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں اسپتار زرائع بتاتے ہیں کہ چھبیس افراد جو زخمی آن پر لائے گئے تھے ان میں سے سات افراد کی حالت تشویشناک ہے اور چار مکمل طور پر جھلس چکے ہیں دھماکے سے قریبی امارتوں کی شیشے بھی ٹوٹ گئے جبکہ موٹر سائیکلوں میں بھی آگ لگ گئی آواز دور دور تک سنی گئی ہے اینی شاہدین کا یہ کہنا ہے اور علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا ہے پولیس کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل میں نصف ٹائم ڈیوائز کے ذریعے کیا گیا وزیراعاصب نے اس حوالے سے نوٹیز بھی لے لیا ہے اور وزیراعالہ پنجاب سے اس حوالے سے ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعالہ پنجاب نے آئی جی کو جلد تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی یہ ہدایت کی ہے کہ جو اسپطال میں زخمی لائے گئے ہیں ان کو بہترین طبی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں آپ کو بتائیں کہ اس وقت تمام اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور اسپطالوں میں جو چھبیس زخمی لائے گئے ہیں ان میں سے سات افراد کی حالت انتہائی تشویش ناگ بتائے جا رہے ہیں جن میں سے چار مکمل طور پر جھلس چکے ہیں فیصل خان کا ایک بار پھر سے رخ کریں گے جو کہ وہیں جائے حادثہ پر موجود ہیں فیصل خان افتدائی طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا موقع سامنے آیا ہے پولیس کا ماں پر آلہ افسران بھی موجود ہیں پولیس کے آجی پنجاب کے حکم پر ڈی آئی جی آپریشن فوری طور پر یہاں پہنگے تھے اور انہی کے حکم پر سی سی پیو بھی آگے تھے اور انہیں افتدائی طور پر جو بھی حکمات جی کیے تھے ان کا مین مقصد یہ تھا ان کا مین مقصد یہ تھا کہ شوائد اکٹے ہو جائیں یہ نہ ہو کہ شوائد کو جو ہے ان کو ضائع کر دیا جائے اور ابھی اگر میرے کامرمائن دکھا سکے آپ کو کہ ابھی یہاں پہ کیا حالات ہیں کیونکہ یہاں پہ علاقے کو پغیدہ کارڈن آف کر دیا گیا تھا اور علاقے کو کارڈن آف کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ آٹھ جگہ سے رستے آتے ہیں اور تمام رستوں گارڈن آف کرنے کے بعد انہیں کرائم سین کو پغیدہ سیل کر دیا تھا اور ابھی جو ہے فرازک کی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں جو کہ وہ دھماکی کی جگہ کا بغیدہ جہاں پر آپ کو بتائیں کہ یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے اور ڈی آئی جی آپریشنز کا یہ بتانا ہے کہ دھماکہ جو ہے یہ بارودی مواد جو ہے موٹسائیکل میں نصب کیا گیا تھا اور تمام تر وہاں پر جو سی سی ٹی وی کیمریز موجود تھے ان کی جو ہے فوٹیجز بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں اور ان کا جانچ کا عمل جو ہے اس وقت جاری ہے اور ابتدائی طور پر پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بارودی مواد ہے یہ موٹسائیکل میں نصب کیا گیا تھا اور ایک شخص یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر آیا تھا اور اس نے یہ موٹسائیکل پارکنگ میں پارک کی اور اس کے جانے کے چند ہی لمحہ بعد یہ دھماکہ ہوا ہے مزید اس حوالے سے بھی تحقیقات اس وقت جاری ہے تمام تر شواہد جائے حادثہ سے اکھٹے کیے جا رہے ہیں پولیس کی بہت بڑی نفری ہوا پر موجود ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس افسوسناک دھماکے کے نتیجے میں تین افراد جو ہیں اب تک جانبھاک ہو چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ نیو انار کلی میں دھماکے سے دو افراد جانبھاک ہوا ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ٹیلکون پر اس وقت موجود ہیں مزید داخلہ شیخ رشید احمد ان سے بات کریں گے رشید صاحب بتائے گا کہ یہ یقیناً ایک بڑا حادثہ بھی ہے اور چھبیس افراد زخمی ہیں تین جانبھاک ہونے کی اطلاعات اچھتے ہیں خاتونوں اور بچہ بھی شامل ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس بھی یہی اطلاعات ہیں بی ایم کی میٹنگ ختم ہوئی تو اس حادثے کا پتہ لگا صبح سے ہم نے ایف سی وغیرہ تائینات کی ہوئی تھی مختلف جگہوں پر اور یہ دو تین دن سے ریڈ الیلٹ ہے پشاور میں اسلام آباد میں کراچی میں اور لاہور میں اور یہ دہشتگردی کے واقعات ہو سکتے ہیں اور اپنے تائیں ہماری پوری کوشش ہے کہ انہیں روکا جا سکے اور ایک بہتری کے حالات پیدا ہو سکیں لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ان بڑے شہروں میں ریڈ الیلٹ ہے اور سکیورٹی کی تریس ہے تین لوگوں کے شہید ہونے کی اور بائیس لوگوں کے زخمی ہونے کی ابھی بزار داخلہ میں اطلاع ہے شیئر صاحب یہ بتا جیے گا کہ یقیناً کانون نافذ کرنے والے اداروں پر ایک بھاری جوہے ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس حوالے سے کوئی اطلاعات وغیرہ تھی دیکھیں ایک جنرل تریس کی اطلاع ہوتی ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ فلانی جگہ کوئی بم رکھے گا جو سکیورٹی کی الیلٹ تھی تین شہروں میں وہ ہماری کوشش تھی اور ہم ایجنسیز کو ہی کہتے ہیں کہ اس کی تیاری کی جائے وہ اپنے طور پر تیاری کرتے ہیں لیکن یہ سپیسیفک کہنا کہ فلانی جگہ پر بم رکھا جائے گا یہ اطلاع تو نہیں ہوتی اچھا شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے اناثر ہیں جو پاکستان کے آمن کو برباد کرنا چاہتے ہیں جبکہ پی ایس ایل بھی بلکل قریب پر ہے شیخ رشید صاحب ہمارے سے ٹیل فون لائن پر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا یہی تھا کہ اس حوالے سے مزید بھی تحقیقات جاری ہیں اور دہشتگردی کی بھرپور کوشش کی گئی ہے ایک بار پھر سے لاہور میں جبکہ پی ایس ایل بھی بلکل قریب قریب ہے آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گی کہ لاہور کا یہ انارکلی بازار ہے جہاں پر کافی گہمہ گہمی رہتی ہے اور وہاں پر یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکی کی نتیجے میں چھبیس افراد جو ہیں زخمی ہوئے جن میں سے تین افراد جہاں بہاک ہو چکے ہیں اور جہاں بہاک افراد میں ایک بچہ اور خاتون بھی شامل ہیں انتہائے افسوسناک خبر ہے یہ اپنے ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور کا یہ انارکلی بازار ہے جہاں پر یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکی کے نتیجے میں چھبیس افراد زخمی ہوئے ہیں جن کو اسپطال منتقل کیا گیا ہے لاہور کے میو اسپطال میں تمام تر زخمی موجود ہیں جن میں سے سات جو افراد ہیں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہے ہیں جن میں سے چار مکمل طور پر جھلس چکے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپطال ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ سات زخمی کی حالت تشویشناک ہے دھماکے سے قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں فیصل خان ہمارے نمائندے جائے وقعہ پر موجود ہیں مزید ان سے اپ ڈیٹ لیں گے فیصل خان آپ بتائیے گا کہ اس وقت آپ وہاں پر موجود ہیں وہاں پر موجود جو دیگر اینی شاہدین ہیں ان سے یقینین آپ کی بات ہوئی ہوگی ان کا کیا موقع سامنے آئے ہیں ان کا کیا پتانا ہے دھماکے کے وقت کیا مناظر تھے آئے بکل سامنے آئے بکل سامنے ایک شاپ کی پڑتا اس سے ہماری بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک بندہ موٹسیکل جو ہے وہ پار کر کے گیا ہے اور اس کے کوئی دو تین منٹ کے بعد جا کے پر دھماکہ ہو گیا ہے اور پہلے جو ہے پولس نے بات چھپائی پولس پہلے یہ کہتے رہی کہ یہ جو بام دھماکہ نہیں ہے سرنڈر دھماکہ ہے لیکن اس کے بعد جب ان کو ان کو کنفرم ہو گیا تو اس کے بعد ان نے پھر یہ والی بات جو ہے بریکن کی اور جو ابھی مرسل موجود ہیں یہاں پہ تاجر براظر کی جو پولیڈ پریزیڈنٹ ہے آئے ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ ان کا موقع بھی لیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کئی دفعہ کہا تھا کہ سیکورٹی کا یہاں پہ انظام کیا جائے تو آئے ان سے بات کرتے ہیں جی دیکھیں جی ہم نے کئی دفعہ نے کہا ہے کہ یہ کنجسٹری بزارہ یہاں بیشمار لوگ آتے ہیں اسے تجاوزاد ستم کرو اور موڈر سیکلوں کے ٹھکانے لگاو اس کا سٹینڈ ہونا چاہیے لیکن سنتا ہی کوئی نہیں ہے ایک دادا گانی بیک ٹون والے بلکل ہی انہیں کانوں میں روئی رکھی ہوئی ہے آپ نے مقیدہ کچھ تحریری درخواد دیتی کئی سالوں سے دے رہے ہیں ابھی کمیشنر صاحب کے بعد میری دو درخواد سے پڑھی ہوئی ہے ٹائمی نہیں ملا دو ستین پانس ایک کمیشنر صاحب کو تجاوزاد کے بارے میں اس سے پہلے بھی جاتے رہے ہیں ہمیشہ میرے نمائندے میں خود جاتا رہا ہوں آج بھی کمیشنر صاحب میٹنگ کر کے آئے ہوں لیکن سنائی نہیں دیتا اور میں سمجھتا ہے کہ سارے ذمہ دار یہ لوگ جی میں انارکلی کا عددار ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ دو بچ کے کچھ منٹ پر یہ دماغہ ہوا ہے اور میں ویڈن ٹو تری منٹ پہنچ گیا ہوں یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ دو ڈیٹ باڈیس پڑھی ہوئی تھی اور افرہ تفریح کے عالم تھا اور فوری طور پر لائٹ انارکلی کی بند کر دی گئی اور افرہ تفریح اتنی تھی چیخو پکار ساتھی یہ میو اسپیٹل لوگوں نے بڑی امداد کی لوگوں نے اٹھا 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 جو انا زخمیوں کو اسپیٹل پچھایا تو جیسا کہ ہمارے صدر صاحب بھی بھی کہہ رہے تھے کہ نائنٹی نائن سے ہم جو انا یہ سارے انتظامیوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس میں بار بار اس میں ڈیپٹیکم بھی آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے میٹنگ کی آتے ساتھ ہی تو ہم نے کہا تھا یہاں کچھ نہ کچھ دھماکہ ہوگا آپ اس کے اوپر توجہ ٹھیک فیصل خان وہاں پر موجود دکانداروں کے ساتھ موجود تھے ان کا یہی کہنے تھا کہ یہاں پر سیکیورٹی کی کوئی خاص انتظامات نہیں ہیں جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایک شخص موٹر سائیکل وہاں پر پارکنگ میں کھڑی کر کر گیا تھا اس کے جانے کے ایک سے دو منٹ کے بعد یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے اور انہوں نے سیکیورٹی خدشات بھی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے یہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے اس سے قبل ہم نے اس حوالے سے شکایات بھی کی کیونکہ بہت بڑی یہ مارکٹ ہے یہاں پر کافی گہمہ گہمی ہوتی ہے بہت بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور بچے بھی ہاں پر موجود ہوتے ہیں اور چوبیس گھنٹے یہ رش رہتا ہے اور جس وقت یہ دھماکہ ہوا تو وہاں پر اس وقت بھی کافی گہمہ گہمی تھی اور دھماکہ ہونے کے بعد ہی وہاں پر ایک چیخ و پکار مچ گئی اور ایک افرا تفریقہ عالم تھا لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی بھرپور ایک دوسرے کی احمداد کی اور دھماکے کے کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر ریسکیو ٹیمیں بھی پہنچیں اور ریسکیو ٹیموں کی جانب سے وہاں پر موجود جتنے بھی تمام تر زخمی تھے ان کو اسپتال منتقل کیا گیا اور وہاں پر ان کو طبعی امداد دی جا رہی ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دی آئی جی آپریشنز کا وہاں پر پہنچے ان کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو دھماکہ تھا یہ پلانٹڈ تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بارودی مواد تھا یہ موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا اور ایسا ہی کچھ کہا گیا ہے وہاں پر موجود اینی شاہدین جو وہاں کے دکاندار ہیں ان کی جانب سے بھی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہاں پر موٹر سائیکل جو ہے ایک شخص کھڑی کر کے گیا پارکنگ کے اندر اور اس کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد یہ دھماکہ ہوا